اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی بلائیت امیر المؤمنین و اولاد المعصومین صلاوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ علیہ مانعم ولہ شکر علیہ مانعم والصلاو بما قدم والسلام والتحییت والاکرام علیہ سیدنا و مولانا حبیبینا و حبیب قلوبینا شفیینا ابل قاسم محمد اللہ اللہ سبحانہ محمد و آلیہ الاتیبین الاتحرین الاجمدین الامجدین الالذین اضحب اللہ عنہم اور رجسا وطہرہم تطہیرا اضحب اللہ علیہ محمد وآلہ وَاللَّعَنَّتُ الدَّائِمَةُ وَالَا مُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوكِهِمْ مِنَا لَعَانَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُدَّاها وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْلِمُوا تَسْلِيمًا اللَّهَ وَسَلِيَهَا عَلَيْهِ مَحَمَامًا اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیلِ ظہورِ امامِ زمان کے لیے ہمارے ملکِ استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماءِ کرام مراجِ عزام ازادارانِ سید الشہداء محبینِ اہلِ بیت کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر سلوہ سوالیانِ محمد وآلِ محمد واجب الہترام معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیت سلسلہِ گفتگو کی دوسری مجلس ہے سورہِ توبہ سورہِ براہت کی آیہ نمبر 119 دلاوت کی ہے اور کل چونکہ سلسلہِ گفتگو میں میں نے کچھ گزارشاد کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں اس سورہِ توبہ کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا واقعہ رونو ماہ ہوا اس کی پہلی آیات کے نزول کے بعد تو اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دوں اور پھر سلسلہِ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں میں نے کل سلسلہِ کلام میں یہ عرض کیا کہ سورہِ توبہ کا نام سورہِ براہت بھی ہے اور اس کے براہت نام رکھنے کا سبب اس کی پہلی آیہِ مجیدہ ہے کل اس سلسلے میں عرض کیا کہ براہت یا تبرہ یہ ایک قرآنی مفہوم ہے اور قرآنِ مجید نے اس مفہوم کو یعنی تبرہ کو جس معنی میں ذکر کیا ہے اس براہت کو جس معنی میں ذکر کیا ہے وہ اپنے اندر ایک تقدس رکھتا ہے وہ غیر مقدس کوئی عنوان نہیں ہے اس براہت میں ایک اخلاقی تربیت پوشیدہ ہے کہ آپ کے اقرارِ توحید کا لازمہ یہ ہے کہ آپ ہر اس شئے سے براہت کریں جو منافعِ عقیدہِ توحید ہیں مثلاً جیسا کہ آپ آیت القرصی کی اگلی آیہِ مجیدہ میں جو بعض جگہ پر مستحب ہے کہ یہ آیہِ مجیدہ بھی شامل کی جائے جیسے نمازِ مغربین کے بعد یا واجبی نماز کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیہِ مجیدہ بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ الفاظ خود ہمارے نقطہِ نظر کی تعیید کرتے ہیں کہ پروردگار فرما رہے ہیں جس نے تعود کا انکار کیا تو انکار کا لازمہ اس سے دوری ہے اس عقیدے سے اور ہر اس فرد سے جو مصدا کے تعود ہے اس سے دوری کا نام ہی تبرہ ہے اس سے دوری کا نام ہی براعت ہے تو یہ دوری یہ براعت یہ ایک مقدس مفہوم رکھتا ہے لہٰذا اگر ہمارے فروع دین میں تبرہ کو با انوانِ واجبِ شرعی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کوئی گالی گلوچ کے مفہوم اور مانا میں نہیں ہے دشمنانِ اہلِ بیت بھی اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چونکہ اگر مانا اور مفہومِ دبرہ اور براعت میں کوئی نامقدس شہ ہوتی تو پروردگار سورہِ توبہ یا سورہِ براعت کا آغاز ہی براعت سے نہ کرتا ہے براعت من اللہ ورسول یہ لفظ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول براعت کرتے ہیں بیزاری کرتے ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان کفار اور مشرقین سے جنہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور انہیں حدودِ حرم سے نکالنے کا حکم دے دیں تو یہ براعت کے معنی میں کالرز کیا تبرہ کے معنی اور مفہوم میں یہ تقدس پوشیدہ ہے اور اگر اسے کھولوں تو ایک الگ موضوع چاہیے لیکن میں نے صرف اس لیے اشارہ کیا کل بھی اور آج بھی کہ اگر یہ آواز کسی دوسرے تک جائے تو وہ ہمارے اس عقیدے کی تبعین اور توضیح اور تفسیر اگر جاننا چاہتے ہیں تو جہاں ہماری کتابیں موجود ہیں وہاں قرآنِ مجید کی آیات موجود ہیں اور ان آیات میں معنی تبرہ اور برات یہی ہے ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں جو پروردگارِ عالمین کے اولیاءِ کرام سے دوری اختیار کی ہوئے ہیں اور ان سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو یہ ایک معنی اور مفہوم اب سورہ برات میں جو فضیلت پوشیدہ ہے اور فضیلت بھی مولک کائنات کی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ اور پھر انشاءاللہ آج موضوع کی طرف صرف اشارہ ہوگا کل اور پرسوں کوشش کریں گے گفتگو سمیٹ لیں اس سورہ برات اور سورہ توبہ کی یہ پہلی آیات ہی جب نازل ہوئیں ایک سلوات پڑھئیے بلاند آواز ایک بہتر بہتر سلوات پڑھئیے یہ سورہ توبہ یا سورہ برات کے نزول کے بعد سرکارت و عالم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات نے اس آیات جو پہلی آیہ مجیدہ تھی اور جس میں حکم تھا کہ یہ آیہ مجیدہ جا کر مشرقین مکہ کو سنائی جائے اب توجہ فرمائیں اس آیہ مجیدہ اور سورہ توبہ کی ان آیات کا نزول شان نزول تمام مفسرین نے تفسیر در منصور تفسیر ابن کثیر تفسیر تبری یا جو بھی اٹھا ان میں اور بلاخص تفسیر ابن کثیر سے یہ واقعہ درج کر رہا ہوں نقل کر رہا ہوں کہ اس آیہ کے نزول کے بعد یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی ہے حج کے موقع پر حج کے اب تھوڑا سا وضاحت عرض کر دوں آٹھ زلحجہ آٹھ ہجری فتح مکہ ہے اور اس سال آٹھ ہجری کو سرکار دو عالم نے فتح مکہ کے باوجود شبال میں مکہ فتح ہو گیا تو حج نہیں کیا آپ تائف چلے گئے اور جنگ تبوک پہ شاید نو ہجری بھی سرکار دو عالم حج پہ تشریف نہیں لائے لیکن اس نو ہجری کو سرکار دو عالم نے ایک بزرگ ہس دی یعنی خلیفہ اول کو امیرِ خجاج بنا کر بھیجا اور یہی سورہ توبہ کی پہلی آیت دی اور یہ حکم دیا کہ جا کر مشرقینِ مکہ کو یہ آیت سنائیں جس کا معنی اور مفہوم یہ تھا کہ مشرقینِ مکہ جو حدودِ حرم میں آتے ہیں اب وہ حدودِ حرم میں تب تک نہیں آسکتے جب تک قلمہِ توحید نہ پڑھ لیں انہیں آزادی ہے وہ اپنے عقیدے پہ رہیں لیکن یہ حرمِ الٰہی یہ اب مباہدین کے لیے ہی ہے توحید پرستوں کے لیے ہے تو یہ اعلان کرنا تھا کہ ان سے معاہدہ بھی ختم کیا جا رہا ہے وہ جو چھے حجری کو سولِ حدیبیہ کی شکل میں تھا چونکہ انہوں نے معاہدہ پہلے توڑا اور دوسرا کام انہیں مشرقینِ مکہ کو برات اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان کرنا ہے اور انہیں حدودِ حرم سے نکلنے کا حکم سنانا ہے تو یہ تھا پس منظر اس پس منظر کے ساتھ سرکارِ دو عالم نے خلیفہِ اول جو بعد میں خلیفہ بنے انہیں بھیجا اب توجہ فرمائیں ممکن آپ کے ذہنوں میں سوال آئے کہ کیوں بھیجا ہے نا سوال کہ جب علی موجود تھے مدینے میں تو دوسروں کو کیوں بھیجا باقی تو ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں نہیں توجہ ہے ذو العشیرہ باقی مقامات پر مولے کائنات کو یہ آگے رکھتے ہیں نا لیں اس حوالے سے جو سبب علامہ نکل نے نکل کیا مجھے بہت پسند آیا وہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے ایک پیغام تھا جو قیامت تک امت کو سرکار دینا چاہ رہے تھے آپ متوجہ ہو گئے وہ پیغام یہ تھا کہ میں اگر ہر جگہ علی ابن ابی طالب کو اہمیت دیتا ہوں تو کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے جیسا کہ یہ سوال تھا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اور اسی سوال کو آج تک لوگ دہرا رہے ہیں کہتے ہیں یہ بھائی کی بھائی سے محبت تھی یہ اپنے داماد سے محبت تھی یہ اپنے بنو حاشم کے فرد سے محبت تھی تو سرکار دو عالم نے اس سوچ کی نفی کی ہے اور نفی کے لیے مسلحتاں بھیجا ہے کاش میری بات پہنچے بھیجا ہے کیوں تاکہ ادھر میں بھیجوں اور ادھر حکم خدا آئے علامہ نکن فرماتے ہیں یہ ایک مسلحت خدا تھی دوسرے لفظوں میں خدای منصوبہ تھا کہ ادھر بھیجے اور ادھر جبرائی لائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے علی کی اہمیت ادھر سے نہیں ادھر سے ہے جو یہاں ہے جو میں مرتضی کو ہر جگہ مقدم کر رہا ہوں تو اس کا سبب ادھر نہیں ادھر سے ہے اور حکم خدا کی پیروی کرتا ہوں حکم خدا کی پیروی کرتا ہوں اور اسی پیروی کا اظہار کیسے ہوا کتاب کا نام میں لے چکا اور ابھی آپ کی خدمت میں چند کتابوں کا ذکر بھی کر دیتا ہوں ایک سروات پڑھئے بلند آواز سے اگر زہمت نہ ہو تو ایک دفعہ پھر سروات پڑھئے واقعہ کا پس منظر ذکر کر دیا کہ خلیفہ اول کو یہ آیات دے کے بھیجا اب متعدد کتابیں جن کا نام لے لیتا ہوں پہلے کہ تفسیر ابن کسیر مسند احمد سنن بہکی سنن ترمزی سنن دارمی اور مسند احمد الدر المنصور فتح الباری ان کتابوں میں بعد میں جن صحابہ سے یہ روایتہ وہ بھی ارض کر دیتا ہوں اب آئیں آپ کو جو اس سورہ توبہ میں فضائل علی بزبان نبی وہ آپ کی خدمت میں ارض کرنے لگاؤں جیسے ہی خلیفہ اول کو بھیجا وہ کہتے ہیں ابھی مقام جحفہ پہ نہیں پہنچے تھے یعنی ابھی وہ میکاز سے پیچھے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور علماء فرماتے ہیں یہ حدیث پیمبر نہیں یہ حدیث قدسی ہے چونکہ اس حدیث کا جو لبو لہجہ ہے انداز کلام ہے وہ خدا کا ہے کیسے ابھی ارض کرتا ہوں ادھر وہ خلیفہ اول جا رہے ہیں اور ادھر جبرائیل نازل ہوئے اور سرکار دو عالم کو یہ حکم خدا سنایا کیوں کہہ رہا ہوں یہ حکم خدا ہے چونکہ حکم کے الفاظ یہ تھے لا یعذی انکا الا انتا اور رجل من کا حکم خدا یا اے میرا حبیب خدا یہ کہہ رہا ہے اس آیت کی تبلیغ اور یہ اعلان یا خود کریں یا وہ کریں جو آپ سے ہے بہت شکریہ میری بات بتوجہ ہے اس کا اعلان یا خود کریں لا یعذی انکا اسے یا خود پہنچائیں نہیں پہنچا سکتا اس کو ان کا الا انتا اور رجل من کا یا وہ جو آپ یا وہ جو آپ سے ہے اللہ اکبر اللہ محمد وعالی محمد وعج آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی یہ چھوٹی فضیلت ہے توجہ خدا فرما رہا ہے مصطفیٰ سے کہ اس آیت کی تبلیغ اور اس اعلان کے لیے یا خود جائیں یا خود جائیں یا انہیں بھیجیں جو آپ جیسا ہے اور راجولن یا وہ مرد جائے من کا جو آپ سے ہے لو دونوں باتیں ثابت ہو گئی کہ جائے بھی مرد اور وہ جائے جو آپ کا غیر نہیں ہے یعنی اس مرد سے مراد مرد میدان توجہ ہے چلے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں نے یہ روایت کے حوالے سے جو اقتباسات نقل کیے ہیں کہ کن کتابوں میں ہیں کیوں ذکر کرنا ضروری ہے اب ان کتابوں کے نام لیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ غستاخی نہیں ہے وہ حقائق ہیں اور یہ حقائق دنیا تک پہنچتے رہنے چاہیے ہر دور میں ان حقائق کو جڑلانے یا چھپانے کے لیے حکومتیں ہمیشہ یہ کرتی رہی ہیں صرف ٹکنیک بدلتی ہے حدف نہیں بدلتا میں نے کہہ دیا ہے صرف وہ اپنی ٹکنیک بدلتے ہیں مقصد نہیں بدلتے فرق اتنا ہے پہلے ان کے پاس زور تھا تو تلوار سے وہ بنو میہ سے لے کر بنو عباس وہ عثمانی بادشاہ وہ ترک یہ سارے چھپاتے نہیں رہے بلکہ مٹاتے رہے بھئی آپ توجہ ہے آپ کی کیا آپ مولا کائنات کے ماننے والوں نے یہ فضائل ایسے ہی ہمیں پہنچائے ہیں کہوں جملہ یہ فضائل انہوں نے سیاہی سے نہیں لکھے اپنے خون سے لکھے ہیں یہ میسمِ تمار نے اپنے خون سے لکھے ہیں یہ کمیل ابن زیادہ نخی نے اپنی شہادت سے لکھے ہیں یہ رشیدِ حجری نے اپنے خون سے لکھے ہیں مالکِ اشتر نے محمد بن ابی بکر نے اب مارے یاسر نے اب اوزر نے ربزہ میں جلاوطنی میں لکھے ہیں تو یہ کوئی نئی ٹکنیک تھوڑی ہے تم بھی پرانی ٹکنیک اپنا رہے ہو لیکن بھول گئے ہو جب یہ سینکڑوں میں تھے تب نہیں ڈرے اب تو صرف پاکستان میں کروڑوں میں ہیں ایسے ہی ہے نا تو یہ روایت کس کس شخصیت سے مروی ہے روایت پڑ چکا کہ یا خود جائیں یا وہ جو آپ سے ہے یہ امیر المومنین سے کتاب کا نام ہے تفسیرِ ابنِ کسیر یعنی خود مولا نے روایت کی حضرتِ ابو بکر سے بھی یہ ہی روایت ہے مسندِ احمد ابنِ حنبل میں حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس سے سننِ ترمزی اور بہکی میں ہے جابر ابنِ عبداللہ انساری سے سننِ دارمی کتاب کا نام حضرتِ انس بن مالک سننِ ترمزی اور مسندِ احمد حضرتِ ابو سعید خودری درِ منصور ابو رافے صحابی ہیں درِ منصور اور فتح الباری میں سعید ابنِ ابی وقاس سے فتح الباری اور درر منصور حضرتِ ابو حریرہ سننِ دارمی عبداللہ ابنِ عمر فتح الباری حبشی ابنِ جنیدہ صحیح بخاری ابو ذرِ غفاری تو بارہ صحابہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا اے مصطفیٰ خدا نے فرمایا یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ سے ہے تو اب نام تو نہیں تھا خدا نے یہ کہا جو آپ سے ہے تو کہتے ہیں مدینے میں سے سرکار نے امیر المومنین کو بولایا اور کہا جائیں اور ان سے جا کے آیات لے لیں اور آپ جا کر یہ تبلیغ کریں اب بات تو مکمل ہو گئی لیکن اس بات میں ایک پیغام ہے کہ اس آیات کی تبلیغ کے لیے یا اس اعلان کے لیے کہ مشرقینِ مکہ حدودِ حرم سے نکل جائیں یہ اعلان یا خود کریں یا وہ کریں جو آپ سے ہے آپ متوجہ ہیں اور میں نے آپ کو کم سمجھائی نہیں ہے نہ کل نہ آج اور نہ اندہ سمجھوں گا اس لیے کہ مجلس کے ثواب کا تعلق میرا جملہ تو یاد ہے نا سننے والوں کی نیت سے ہے ایسا ہی ہے نا اب آپ توجہ خوش قسمت ہیں کہ نماز کے بعد ذکرِ اہلِ بحث سن رہے ہیں دونوں عبادتیں اور شبِ جمعہ بھی ہیں امامِ زمان کی شب بھی ہیں تھوڑا سا اپنے وجود میں بندہ سختی کر لے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں جس عبادت میں جتنی زحمت ہو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے اب زحمت کیوں کہہ رہا ہوں ممکن ہے نماز کے بعد آپ کھانا فوراں کھاتے ہوں تو کھانا اگر ڈلے کر لیں تو وہ بدن کی بھوک سے آپ ممکن ہے دیر کر لیں لیکن روح تو غزہ لے رہی ہے نا اور روح کی غزہ کو مل ہی رہی ہے حیدری چلیں آئیں آپ کو جو اس حدیث کا جو دقیق پہلو ہے وہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کمال دیکھیں اس میں فضیلت امیر المومنین دیکھیں جملوں سے ظاہر ہے وہ کیا دیکھیں یہ آیت کی صرف تبلیغ اور اعلان کرنا تھا کہ نکل جاؤ اور اللہ اور اللہ کا رسول تم سے بیزاری کرتا ہے خدا نے کہا یا خود کر یا وہ جو آپ سے ہے میں نے بار بار یہ جملہ کیوں دہرایا چونکہ اس میں لفظے یا یا ہے آپ جانتے ہیں جب درمیان میں یا آ جائے تو ادھر اور ادھر والا برابر ہوتا ہے آپ کو بچپن میں یاد ہوگا ہمیں اختیاری سوالات ملتے تھے تو وہ سوال جو اختیاری ہوتا تھا درمیان میں یا لکھا ہوتا تو یا کا معنی کیا تھا کہ دونوں کے مارکس ایک جیسے ہیں آپ کو توجہ ہو گئے تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ یا اللہ نے کیوں فرمایا یا خود جائیں یا انہیں بھیجیں جو آپ سے ہیں یا خدا ڈریکٹ کہہ دیتا کہ اے مصطفیٰ علی کو بھیج یہ کیوں فرمایا یا خود جائیں یا انہیں بھیجیں جو آپ سے ہیں تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ جو علی گئے صرف اعلان کرنے گئے وہ امیر وہی رہے نہ یہ کہہ کے بتایا کہ جو جا رہا ہے مصطفیٰ کی جگہ پہ جا رہا ہے اے ہاں ہاں بہت شکریہ سلامت رہیں جزاک اللہ سلامت رہیں بھئی یہ بتایا کہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ کسی اور کی امارت میں مرتضیٰ گیا ہے تاکہ اندہ دلیل نہ مل جائے کہ مصطفیٰ نے تو خود امیر بنایا تھا تو بتایا کہ جسے بھیجا ادھر سے مسلحت تھی واپس بلا کے تمہیں سمجھایا کہ میری زندگی میں جب کوئی ایک آیت کی تبلیغ نہیں کر سکتا تو میرے بعد پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے میری بات پورے قرآن کی وراثت کا حق کیسے رکھتا ہے آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ دیکھیں اب کہا جا کہ مشرقین مکہ سے کہیں حدود حرم سے نکل جائیں اب جملہ کہوں کیا مقام ہے ابو طالب کے بیٹے کا کیا مقام ہے میرے مولا کا کیا مقام ہے کیوں کہہ رہا ہوں وہ فتح مکہ پر بتوں کو نکال نا ہے تو مصطفیٰ اور مرتضی مل کے نکال رہے ہیں تو خدا نے وہی ترتیب باقی رکھی کہ بتوں کو بھی علی نکال لے بت پرستوں کو بھی علی نکال میری بات میں جو ہے ہاں بتوں کو کعبے سے بھی علی نکال لے اور بت پرستوں کو حدود حرم سے بھی علی نکال لے اور کس طرح نکال لے اس حج پر اعلان کریں اسی اعلان کا نام ہے براد کہ مشرقین سے براد کریں دوری بیزاری کا اعلان کریں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں اور یہ اعلان مرتضی سے پہلے خدا نے قرآن میں ذکر کر دیا کس نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی وہ آیت آپ کے ذہنوں میں ہوگی جب انہوں نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ قَانَتْ لَكُمْ عُصْوَةٌ حَسَنَا فِي ابراہیم وَلَّذِينَ مَا هُو کہ اس وقت تمہارے لیے ابراہیم اور اس کی معیت میں آنے والے میں کل بتاؤں گا کہ معیت کا معنی کیا ہے کالیاں پر سوں لیکن سنیے خدا قرآن میں فرمارہ ہے کہ اس وقت کو میرا حبیب یاد کروائیں امت کو جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں کافروں تم سے اور تمہارے خداوں سے دوری کرتا ہوں تبرہ کرتا ہوں قرآن ہے تو یہ اعلان براعت کا پہلا اعلان نہیں تھا یہ ابراہیم سے شروع ہوا کاش میری بات پہنچے تو ابراہیم نے براعت کی کن سے بت پرستوں سے صرف براعت ہی نہیں کی بتوں کو توڑا بھی اس کا معنی خدا نے بتایا ذریعت ابراہیم میں امامت نے رہنا ہے تو بتایا کہ ابراہیمی امامت اسی میں رہے گی جو ابراہیمی کام کر سکے بتوں کو بھی توڑے بت پرستوں سے براعت براعت بھی کرے توجہ ہے میری بات پہ متوجہ ہے انشاءاللہ چلیں آج آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا کل وعدہ کیا تھا اور بات کو سمیٹ لینا ہے اور اس بات کا یہ آخری پہلو جو بڑا اہم ہے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ایک اشارہ کر دوں جو میرے ذہن میں آیا کہ یہ براعت از مشرقین یعنی مشرقین سے اعلان براعت یہ مقام حج پر حکم مصطفیٰ سے مرتضیٰ نے کیا ایسا ہی ہے نا تو حکم تھا مصطفیٰ کا اور کرنے والے ہیں مرتضیٰ ایسا ہی ہے تو یہ جو براعت از مشرقین ہے یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے سنت مرتضیٰ بھی ہے میں کچھ پیغام دینا چاہ رہا یہ دو ہستیوں کی سنت ہے آپ کو پتا ہے حج پر بہت سے لوگ جاتے ہیں آج بھی اس سنت پر وہی عمل کرتے ہیں جن کا امام علی ہے میری بات پہ توجہ ہے حیدری اب جو ملعون اور درباری ملعا کہتے ہیں کہ یہ فلان ملک کے لوگ جا کے وہاں سیاست کرتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ حج پر اعلان ہے ابراہیمی حج کا کاش میری بات پہنچے یہ ابراہیمی کردار کا اعلان ہے اور اللہ نے یہ عظمت کسے بخشی آج بھی لو باقی سب نہیں کرتے بھئی وہ کیسے کریں جنہوں نے بت پرستوں کو مانا ہے یہ تو وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اول سے لے کر آج تک بت شکنوں کو ہی مانا ہے بہت شکریات جنہوں نے بت شکنوں کو مانا ہے بت پرستوں کو چلے جو بات کہنا چاہے اے میرا حبیب یا خود جائیں یا وہ جائے جو آپ سے ہے اس میں کیا نزاکت ہے جو آپ سے ہے چونکہ یہ حکم تھا اعلان رسالت کا حصہ کیسے پہلا اعلان تھا سرکار کا مکہ میں اعلان رسالت شروع ہوا کہ مشرقین مکہ کو سرکار نے فرمایا بت پرستی چھوڑ دو یہ پہلا حکم تھا جو مکہ میں کیا وہ بھی اعلان رسالت کا حصہ پھر سرکار دو عالم نے انہی بتوں کو توڑا تو وہ جو توڑنا تھا وہ منصب نبوت کا حصہ تھا میں بہت بڑی بات کہنے لگاؤں یہ بتوں کو یعنی مظاہر شرق کو ختم کرنا یہ حدف بیست انبیاء ہے یا نہیں یہی ہے نا میں پڑھ دیتا ہوں آیت بھی خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسَلَنَا بِالْبَيَّنَات وَعَنْزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ وَبِالْكِسْتِ عَدل قائم کرنے آئے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بیجا دو کام کرے عَنِيَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّعُو عَبُودِيَّتِ خُدَا اور بندگی خدا کو نافذ کرے تمام امانہ میں ایسا ہی ہے نا تو بندگی تب ہی نافذ ہوگی جب شرخ ختم ہو توجہ تھوڑا سا توجہ کرنی ہے بات اس عام فہم سے ہٹ کے ہے تھوڑی توجہ کرنی ہے اور میں نے آج جلدی انشاءاللہ آپ کی زحمت ختم کرنی ہے توجہ رہے کہ جو کہنا چاہ رہا ہوں پیمبر کے منصبِ نبوت اور مقصدِ بیسط کا حصہ ہے شرخ کو ختم کرنا تو شرخ کا جو سمبل تھا جو علامت تھی وہ بودھ تھے یا نہیں تھے نا تو بودھ توڑنے کا وقت آیا تو جو نیچے بودھ تھے سرکار نے خود توڑے جو بلندی پہ تھے وہ توڑنے کے لئے دو ہی کام ہیں یا خود کسی پہ سوار ہو جائیں شانوں پہ اب سرکار نے یہ کام نہ کیا حالانکہ یہ کام کرنا چاہیے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ ہیں کم بات بڑی ہے کم لوگوں میں بڑی بات کہنے لگاؤں سرکار خود سوار ہو جائیں ڈریکٹ بودھ توڑیں چونکہ یہ رسالت کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ مظاہر شرک خود توڑے اسی لئے جو قریب تھے وہ خود توڑے جو بلندی پہ تھے خود سوار نہ ہوئے توجہ اب علی کو بلایا اور یہاں بھی مقام عدب یہی تھا کہ علی اٹھا لیں کاش میری بات پہنچے آپ اگر کہیں اور ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہاں میں نے اے مجھے کال جب کی تو انہوں نے بتایا کہ پروگرام ایسے بنے ہیں آگئے گروی بائیس تئیس کو آ رہے ہیں تو میں نے کہا ترتیب سے مجالس اگر آپ یہ دو دن نہیں بھی رکھنا چاہتے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن دوستوں نے کہا میں نے کہا میں توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بہت بڑی بات ہے بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کرنا کون سی بڑی بات ہے سرکار خود بتوں کو توڑیں یہ ہے سرکار دو عالم کا پہلا حدف مظاہر شرک ہیں بعد یہاں تک پہنچی تھی اب بلائی مولا کائنات کو سال پیارہ ہجری میں سرکار تو سرکار نے کل کتنی عمر پائی تری سٹھ سال یعنی سرکار ہیں ساڑ سال کے ایک سٹھ سال کے اور مولا کائنات تیس سال چھوٹے کتنے سال کے تیس سال کے تو جوان علی ہے نا تو چاہیے تو یہ تھک علی اٹھائیں دو وجہ بتا رہا ہوں ایک جوان ہے وہ بزرگ ہیں دوسرا وہ نبیوں کے نبی ہیں مقام عدب بھی یہ ہے مقام اخلاق بھی یہ ہے ایسا یا نا اخلاق کا تقاضی بھی دیکھ مثال دیتا ہوں آپ یہاں صفائی کر رہے ہوں یہ بزرگ کوئی صفائی کر رہے ہوں اور جوان آ جائے صفائی اوپر کرنا ہو تو وہ کہیں دو ہی ہیں تو کیا کریں وہ تھوڑا ہی کہے گا بزرگ میں تجھے اٹھاتا ہوں بزرگ کو جوان کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل میں آپ کو اٹھاتا ہوں ایسا ہی ہے نا تو جو بات میں اور آپ سمجھتے ہیں مقام عدب بھی اخلاق بھی مرتضی نہیں سمجھے گے اس پہ متوجہ نہیں ہوں گے کوئی سوچ سکتا ہے جو علی مقام عدب مصطفیٰ میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے موقع کی مناسبت سے مقام عدب وہاں پہنچا ہوا ہے کہ سرکار نے اپنی زندگی اور حیات تیبہ میں فرمایا کہ میں شہر علم ہوں علی اس کے دار ہیں تو کیا حیات مصطفیٰ میں علی درے شہر نبی تھے یا نہیں میرے ساتھ رہیے گا بات کو نتیجے تک لے جائیے گا آپ نے جاکتے رہنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے اگر آپ بیدار رہیں گے تو بات پہنچے گی توجہ ہے نا تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو درے شہر علم نبی تھے پیمبر کی حیات میں مولی کائنات نے حیات پیمبر میں ایک بھی خطبہ ارشاد فرمایا یہ جتنے خطبے ہیں نحج البلاغہ میں یہ بادد مصطفیٰ ہیں مال مصطفیٰ ایک خطبہ بھی نہیں بات بہت بڑی ہے کیوں نہیں خطبہ دیا مقام عدب ہے کہ جب تک میرا استاد موجود ہے شگرد اپنے آپ کو نمائیہ نہ کرے جو اتنا مقام مصطفیٰ کا خیال کرتے ہوں کیا انہیں نہیں معلوم کہ سرکار ایک سٹ سال کی عمر اور میں اکتیس سال کا جوان اور ادھر سرکار نے کہا نہیں علی تو میرے شانوں پہ سوار ہو جا اور جب حکم دیا تو اب سرکار امیر المومنین نے انکار کیوں نہیں انکار کیا چونکہ ایک محاورہ ہے عدب کا تقاضہ اور ہو لیکن جس کا عدب کرنا ہے اگر وہ حکم دے دے تو عدب نہیں کرنا حکم پہ عمل کرنا ہے بات توجہ ہے آپ یہاں سے باہر نکلنے لگے مثال دے رہا ہوں کوئی بزرگ تھے آپ پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے کہا آگے ہو جائیں میں کہہ رہا ہوں آگے ہو جائیں تو ہو جائیں یہ بے عدبی نہیں یہ اس کے حکم پر آگے ہو رہے ہیں کاش میری بات پہنچے اس میں بھی ایک پہلو ہے ایک آپ کو پیغام دے رہا ہوں سوچتے رہیے اگر آپ بیدار ہیں پہنچ جائے گا کہتا ہوں مقام عدب پر حکم مقدم ہوتا ہے مقام عدب یہ ہے کہ مصطفیٰ بیمار ہیں تو عذیت نہ دو مقام حکم یہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ مقام عدب کی وجہ سے سرکار کو تکلیف نہیں دی یہ مقام عدب نہیں تھا سرکار نے کہا دو تو دینا واجب ہے اس وقت تو اب مولی کائنات کو اٹھا لیا اور مولیہ نے بھی انکار نہیں کیا تو کیوں یہ کام کیا یہ ہے کی پوائیں کیوں اٹھایا اور کہا علی تو توڑ اب آئیں آج کی گفتگو کا نتیجہ میں نے کیا کہا تھا مقصد بیست یہ تھا کہ مصطفیٰ ان مظاہر شر کو توڑ دے یہ منصب رسالت کا حصہ تھا اب علی کو کیوں اٹھا رہے ہیں کسی اور کو کیوں نہیں بلا رہے اس لیے علی کو اٹھایا تاکہ دنیا کو بتاؤں یہ کام میں ہی کر رہا ہوں آئے 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 میں ہی یہ کام میں ہی کر رہا ہوں اب آپ کہیں گے ادھر کہتے ہیں سرکار کریں ادھر علی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سرکار کر رہے ہیں اسی کو آٹھ ہجری میں بتوں کو توڑا علی کو اٹھایا اور اب نو ہجری میں اللہ نے یہی کہا جس سے وہ کام کروایا ہے اور اس لیے کہ وہ تجھ سے ہے اسی کو بت پرستوں کو پیغام دینے بھیج تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اگر مصطفیٰ نہ ہو تو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا کام کس سے بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیں اگر مصطفیٰ نہ ہوں تو مصطفیٰ کا کام کس سے لینا ہے مصطفیٰ کی جگہ کون آئے مصطفیٰ کے اللہ صلی علی محمد و آل محمد کس سے لینا ہے اب آسان کروں یہ معنی ہے بے توجہ بہت خوبصور جملہ زحمت ختم یہ معنی ہے کہ مباحلہ میں حسنین بیٹے بن کے جائیں اور علی نفس رسول بن کے جائیں علی نفس رسول بن کے جائیں اور نفس رسول بنا کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کے بعد حدف مصطفیٰ کو قیامت تک باقی رکھنے وعدہ کون ہے کون ہے وہ ہے رسالت اور یہ ہے بلایت اس لیے کہا یا خود جائیں یا وہ جو آپ سے ہو یعنی اس تبلیغ دین کے لیے جو منصب آپ کا ہے وہ ہے رسالت اب آپ کی جگہ رسول نہیں لے رہا چونکہ رسالت ختم ہو گئی چونکہ آپ پہ رسالت ختم ہو گئی اس لیے اس رسالت کے امور کو جو انجام دے گا وہ رسول تو نہیں ہوگا لیکن وسیع رسول ہوگا وہ ولی ہوگا اس لیے سب دنیا خاموش تھی حسین اٹھا ہے سید شہدہ اٹھے ہیں وہ نواسہ بن کر نانا کے لیے نہیں نکلے وہ وسیع رسول بن کے نکلے وہ وارث منصب مصطفیٰ بن کے نکلے وہ اس لیے نکلے ہیں کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں اپنے دور کا علی ہوں حسین من نی وانا من حسین کا یہ معنی میں اسی مقصد بیسد کا تسلسل ہوں میں اسی بت شکن کا بت شکن بیٹا ہوں بابا نے کعبہ میں رکھے بت توڑے میں اسلام میں وہ جو دلوں میں بت لے کر اسلام کا لباس پہن کے آگئے انہیں نکالنے آیا ہوں کس سے اسلام سے اور اس راہ میں کہا جو کام کر کے جا رہا ہوں اس کام کو آگے جو بڑھائے گی اسے زینب کہتے ہیں علی کی بیٹی زینب حضاد آرانے سید شہدہ کل میں نے آپ کی خدمت آلیہ میں ارز کیا اور جملہ دوبارہ دہوراتا ہوں میں نے ارز کیا تھا کہ آشورہ سے لے کر آج تک جانتے ہیں ابھی بھی کافلہ حسینی سفر میں اور یہ کوئی آسان سفر ہے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر نوک نیزہ پہ اور بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور سر کے ساتھ وہ کچھ کیا جا رہے ہیں آپ ان اوسراء کربلا میں اگر تمام اسیروں کو دیکھیں تو ان کی مصیبت ان کے مصائب بہت ہیں لیکن سوچتا ہوں بعض ہستیوں کے مصائب بہت بڑے ہیں لیکن جب ان کی عمر مبارک پہ نظر کرتے ہیں تو ان کی عمر اتنی تھی دیکھیں انسان جیسے جیسے ایج میں آگے بڑھتا ہے جملہ تو پہنچ گیا ہے ہاں حضرت سیدہ زینب کے مصائب واقعا بہت بڑے ہیں لیکن چھپن سال کی عمر میں جو مصائب چھپن سال میں علی کی بیٹی نے دیکھے وہی مصائب چار سال میں حسین کی اس بیٹی نے دیکھے کہدو جملہ علماء فرماتے ہیں یہ بی بی کم عمر ضرور تھی لیکن مصائب میں سانی زہرہ کے برابر نظر آئے ایسے ہی نہیں کہہ رہا اگر بہن نے بھائی کا کٹا سر دیکھا تو بیٹی نے بھی کٹا سر دیکھا اگر بہن پابندے رسن ہوئی بیٹی بھی پابندے رسن ہو کر اس دربار میں آئی میں نے جملہ آج چاہتا ہوں کہ مختصر سا مصائب حصہ ہو جائے تو مجلس مکمل ہو گئی ہے چالی سے پنچالیس منٹ ہو گئے کل بھی انشاءاللہ اسی طرح سیم ٹائم سات پچپن پہ ممبر پہ ہوں گا تاکہ آپ کی زہمت جلدی ختم کریں عزیزہ نے محترم دل چاہتا ہے وہ واقعہ جو علماء نے لکھا ہے کہ جب دربار شام میں لٹا ہوا کافلہ پہنچا تو یہ دشمن دین اس قدر مست تھا کہ بیبیاں کافی دیر کھڑی رہی اور یہ متکبرانہ لہجے میں ان قیدیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا کہ پہلو میں ایک غیر مسلم ہے روم سے آیا ہے کہنے لگا یزید یہ کون ہیں یہ پابندے رسن کہنے لگا قیدی ہیں باغی ہیں سنیں گے جبا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تیری ان سے کیا عداوت اور دشمنی ہیں تو ان کے ساتھ جو جی جاہے سلو کر لیکن میری ایک بات قبول کرے گا یزید نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہتا وہ جو چار سال کی بچی ہے نا اسے کہو بیٹھ جائے علامہ غلام اسکری لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یزید نے سر اٹھایا اور پوچھا تجھے اس بچی پر اتنا ترس کیوں آ رہا ہے سنیں گے کہنے لگا ذرا اس بچی کے قدموں کو دیکھ جب اپنے پاؤں اٹھاتی ہیں زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے یزید کہتا ہے یہ بچی کون ہے پوچھتا ہے بچی کون ہے کہ عمر سعد نے جواب دیا حسین کی بیٹی سقینا علامہ غلام اسکری لکھتے اس نے کہا بچی کو آزاد کرو میں نے جملہ پردے آزاد کیا یزید نے بلا تشبیح کا بچی آگے آؤ بچی قیدیوں سے جدا ہو کے آگے آئے کہ اور آگے بڑھو بچی اور آگے بڑی اب یہی علماء نے لکھا ملعون تخت پر ہے دو یا تین سیڑھی ہیں اور سامنے بچی کھڑی ہے پیچھے قیدی کھڑے ہو اور سامنے باپ کا قاتل ہو دعا کریں کسی بیٹی کو ایسا منظر دیکھنا نہ پڑے کیسا منظر ایک دفعہ کہتا ہے بچی تجھے بابا سے بڑا پیار ہے بی بی کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت ہے تیرے بابا تجھے کتنی محبت کرتے بی بی نے کہا بڑی اداس ہو لیکن بابا کہیں نظر نہیں آ رہے اب سنے گئے اس ملعون نے کیا کہ یا سادہ تو مومنین دست بست ارز کر رہا اس نے چھڑی سے کپڑا ہٹایا کپڑے کا ہٹنا تھا ایک تشت میں ایک سر نظر آیا یوں ہاں سر کو دیکھنا تھا کہ سکینہ سے رہا نہ گیا میں نے جملہ کہہ دیا رہا نہ گیا اب بی بی کو کسی کا خوف لاحق نہ ہوا کہ مجھے کون کیا کہے گا تیزی سے بڑی اور سر کو اٹھا لیا اور کیا کیا بی بی نے بابا کے لبوں پہ لب رکھ دی ہے اور ایک جملہ کہا کہا بابا تیری بیٹی بڑی اداس ہے بابا جان میں ایک جملہ کہتی ہوں بابا اکبر کے قاتل سے جو جی چاہے سلو کرنا بابا چچا کے قاتل سے جو جی چاہے سلو کرنا بابا شمر کو معاف نہ کرنا یہ کبھی مجھے تماشے مارتا رہا کبھی میرے دور چھین تا رہا کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ پاپ رہنا دھوڑاتا رہا بابا اس نے مجھے راستے میں کہیں بھی جی بھر کے سونے نہ دیا خدا یا بے حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما پروردگار بے حق محمد و آل محمد حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے برادران کی ان زہمات کو شرف قبولیت عطا فرما پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زبان کے قلب کو ہم سے راضی و خشنود فرما شب کی مغفرت فرما ان کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرما ہمیں آل محمد کی محبت و ولایت و عطا اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرور فرما مومنین میں اتحاد اتفاق قائم فرما پروردگار محبین اہل بیعت اہل تشیع اور اہل تسنن میں وحدت عطا فرما ناصبیت خارجیت یزیدیت کا قلا کما فرما بحق محمد و آل اتحار چونکہ ابتدائی مجلس میں نہیں یہ ارز کر سکا تمام مرہومین کے لیے سورہ فاد موسیقی